پیٹرول ڈیزل دیر پہلے میں نے ٹوٹر پر ایک کارٹون دیکھا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چار لوگ کہیں جا رہے ہیں پولیس نے انہیں روک لیا تو پولیس سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چالان کاٹ لو سر اپنی اپنی گاڑی سے جاتے تو جتنے کا پیٹرول لگتا اس سے سستا تو چالان پڑ جائے گا دیکھئے ہم کسی کو نیم توڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جنتا تو سرکاروں سے پیٹرول ڈیزل پر نیتی اور نیت صحیح کرنے کو کہہ رہی ہے کیوں کیونکہ جتن کہ پیٹرول نہیں آتا اتنے کا تو ٹیکس سرکاریں کھینچ لیتی ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ٹیکس لے کر سرکار تو وقاس کرتی ہے نا لیکن ایسے وقاس کیا کریں گے آپ صاحب جس سے مہنگائی کے قارن عام آدمی کے گھر کا بجٹ ہی فیل ہو جائے تو پھر کیا قارن ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی کا کیوں نوکی لکڑی پر نبی خرچ کر آ رہے ہیں سرکار آج ہماری ریپورٹ دیکھئے اور خود کو مہنگائی سے بچانے کے لیے دیش میں گیارہ دن سے ریکارڈ توڑ اچھال کے ساتھ پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ڈلی میں پیٹرول 89 روپے 30 پیسے کا ہو گیا ممبائی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 86 روپے بہت تک پیسے پہنچ گئی تو کیا سرکاریں اپنے فائدے کے لیے پیٹرول ڈیزل پر جنتہ کا گریبی میں آٹا گیلا کر رہی ہیں بھارت کے پڑوسی دیش شری لنکا میں پیٹرول کی قیمت 62 روپے 32 پیسے پر تک لیٹر ہے جبکہ شری لنکا کو پیٹرول دینے والے بھارت میں پیٹرول کی قیمت 86 روپے 72 پیسے پر تک لیٹر کیا جنتہ کی بھلائی کی جگہ تیل پر سرکاری کمائی کا لالچ بھاری پڑ رہا ہے دو ہفتے میں دیش میں پیٹرول ایک روپے 72 پیسے پر تک لیٹر مہنگا ہوا دعوی کیا جانے لگا کہ پیٹرول کے دام سو روپے پر تک لیٹر تک جا سکتے ہیں سمان کا دام بڑھے گا ٹرانسپورٹ فیڈ بڑھے گا آم آدمی کو تکلیف ہوگا بہت سارے بندے ہیں جنہیں پیٹرول کو بڑھٹی پین کر کے کام کرنا پڑتا ہے دیلیویری بوائز ہے ٹھیک ہے پھر ان کو بھی پرابلیم آتا ہے ان کی سیلری تو نہیں پڑ رہا ہے الیکشن کا ٹائم بھی آ رہا ہے لیکن گورنمنٹ اس پر کوئی جھان نہیں دے رہا ہے تو پبلک اس کا ریپلائی دے گی پھر الیکشن کی ٹائم پر کیا پیٹرول ڈیزل کی بڑھتے داموں سے کشتوں میں مہنگائی آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے کیا پیٹرول اور ڈیزل کی لگتار بڑھتی قیمت سے صرف جنتا کا ہی گھاٹا ہے سرکار کا کچھ نہیں جاتا اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام کیوں بڑھ رہے ہیں کیوں پیٹرول 86 کے پار اور ڈیزل 75 کے پار تک پہنچ چکا ہے جواب ہم نے سب سے پہلے جاننا چاہا سیدھے دیش کے پیٹرولیوم منتری دھارمیندھ بردھان سے انتراشتری بجار میں تیل کی کچھے تیل کی بھاو میں اچھا لائے ہے پچھلے دنوں میں جو اپیکشیا تھا اپیک ایک ملین بیرل پر ڈی بڑھانے کے لیے انہوں نے بشے رکھا تھا جھولائی اگسٹ کی سمکشیا کے بعد یہ دھیان میں آتی ہے جو بڑھنا چاہیے تھا وہ بڑھی نہیں ڈالار اور باقی بشو کی انہیں کرنچی کی جو فلکٹویشن ڈیڈ میں کافی ڈالار سٹرنگ ہوتے گیا باقی کرنچی اوئی کھوئے انیان کرنچی بھی اوئی کھویا یہ دو پرموک کارن ہیں اندینوں میں تیل کی داموں میں اچھا لانے کے لیے تیل کی مہنگائی پر پریشان جنتا کے لیے ایک اور کینڈری منتری بابل سپریوں سے بھی ہم نے جواب پوچھا پیٹرول ڈیزل کی دام تین چیزوں پر نربھر کرتے ہیں پہلی کچھے تیل کی قیمت انتراشتری بازار میں کتنی ہے دوسری انتراشتری بازار میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت کتنی ہے اور تیسری روپے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے کیونکہ بھارت جب کچھا تیل خریدتا ہے تو اسے روپے نہیں بلکی ڈالر میں کیمت چکانی پڑتی ہے ہم نے جانکاری جوٹائی تو پتا چلا کہ پچھلے پندرہ دنوں میں انتراشتری بازار میں کچھا تیل سات ڈالر پرتی بیرل مہنگا ہوا ہے جبکہ ایک ڈالر کے مقابلے بھارت کا روپیا ڈھائی روپیا تک کمزور ہوا ہے جس کے کاران تیل کمپنیوں کو ادھک قیمت دے کر کچھا تیل ملا جس کا بوچ آم جنتہ پر ڈال دیا گیا لیکن تیل کی مہنگائی کا یہ ادھورہ سچ ہے پورا سچ نہیں تو دیش میں پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی پر جنتہ کو رولانے والا اصلی سچ ہے کیا یا آپ کے سامنے لانے کے لیے ای بی پی نیوز سموات داتا پرشاند ملے دیش کے جانے مانے آرثک سلاکار کریٹ پارک سے جن کی کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل کو سرکاری نینتروں سے مکت کرنے کی سفارش کی تھی ہم نے ان سے پوچھا کیا دیش میں پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کے لیے روپے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اور انتراشتری وازار میں کچھے تیل کی بڑی ہوئی قیمت ہی ذیمہ دار ہے ان کا جواب بہت دھیان سے آپ سنیے گا اور سمجھے گا تو کیا اس لیسا چہیے کی جنتا کو ملنے والے پیٹرول ڈیزل پر کینڈر اور راج اپنی کمائی کے لیے اتنا ٹیکس لات دیتے ہیں کہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے اسے ایسے سمجھئے ڈلی میں 3 ستمبر کی پیٹرول کی قیمت کے آدھار پر دیکھیں تو ایک لیٹر پیٹرول کو ریفائنری سے خریدنے کی قیمت ہوتی ہے 37 روپے 18 پیسے پیٹرول ڈیلر کو یہی تیل پھر 49 روپے 21 پیسے پرتی لیٹر میں ملتا ہے جس پر 19 روپے 48 پیسے کی کی جینڈر سرکار کی ایک سائز ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کے بعد ڈیلر کا کمیشن ہوتا ہے 3 روپے 63 پیسے اس کے بعد راج سرکار ویٹ لگا کر 16 روپے 83 پیسے کا بوجھ ڈالتی ہے اور پھر اس طرح 37 روپے کا تیل 89 روپے پرتی لیٹر کے پار پہنچ جاتا ہے کسی نے 3 روپے پڑھایا کسی نے 4 روپے پڑھایا کسی نے 5 روپے پڑھایا ابھی یہ سیتھی یہ ہے کہ ابھی اس کو کم کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا اگر اس کو بھی کم کرتے تو ناغرین کو بہت رہت نہیں یہ سرکار کوئی کچھ کرنے رہی ہے یہ سرکار کب دے گئی ہے ٹی بائٹے بڑھتا ہی جارا ہے تو کس تو ہونا ہی چاہیے مجھے دکت ہو رہی ہے کیونکہ یہ لیمٹ سے باہر ریٹ بڑھ رہے ہیں اس سرکار کو بھی تو دیکھنا چاہیے کتنا پبلک کو کتنی پرابلم ہو رہی ہے ایک سائز ڈیوٹی وغیرہ کم ہو جائے تو سائز پیٹول کے داب میں کچھ کمی ہو جائے ان میں تیل اگر پچاس کا ڈلوائیں گے تو زیادہ چلی نہیں پائے گا 15-20 کلومیٹر بس پہلے پچاس روپے کا پیٹول بھراتے تھے 30 کلومیٹر گاڑی چل جاتے تھے جنتا کی زندگی میں پیٹول ڈیزل کیسے اثر ڈالتا اس کا سبود بھی دیکھ لیجے ممبائی میں مارکیٹنگ کا کام کرنے والے یہ سنتوش مشرا ہے ان کی زندگی میں کیسے پیٹول کے بڑھتے داموں نے اثر ڈالا ان سے سنیے 17 جنوری 2015 کو پیٹول کی قیمت 58 روپے 90 پیسے پرتی لیٹر تھی جنوری 2015 میں اگر ایک موٹر سائیکل والا آم آدمی مہینے میں 50 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا تو اسے 2945 روپے دینے پڑھتے تھے اب 4 ستمبر 2018 کو پیٹرول کی قیمت 89 روپے 31 پیسے پرتی لیٹر ہے اب 50 لیٹر پیٹرول ایک مہینے میں خرچ کرنے پر 3965 روپے دینے پڑھتے ہیں یعنی پرتی مہینے 1020 روپے کا کھچ بڑھ چکا ہے سالانہ 12,240 روپے کی مہنگائی پیٹرول پر اٹھانی ہوگی تو سوال یہ کہ راج سرکارے اور کینڈر کیوں نہیں پیٹرول ڈیزل پر جنتہ سے وصولہ جانے والا ٹیکس کم کر کے راہت دیتے اس کا جواب ہم نے پوچھا پیٹرولیوم ایکسپرٹ اور اب بی جے پی کے پروکتہ بن چکے نریندر تنے جاسے ٹیکسس راج سرکاروں کی نربھرتہ خاص طور سے راج سرکار کینڈ سرکار کے اور بھی ٹیکسس ہیں راج سرکاروں کی نربھرتہ اس کی اوپر بہت زیادہ ہے خاص طور سے ایسے پردیش جس میں اتر پردیش ہے بنگال ہے اڑیسہ ہے بیہار ہے تمام آنے راج ہیں اب اس کو ہم کو آدھنی کان کرنا پڑے گا کینڈ سرکار تیل پر ایکسائز جیوٹی لگا کر جنتہ سے پیسے وصولتی ہے اور راج سرکاریں ویٹ اور سیلز ٹیکس کے ذریعے تیل کے ذریعے سرکاری کھجانہ بھرنے میں سرکاریں جنتہ کا حط اس لیے بھول جاتی ہیں کیونکہ آئکر اور جی ایسٹی سے پیسہ جتنی مشکل سے ملتا ہے اس کے مقابلے تیل پر ٹیکس لگا کر سرکاری کھجانہ آسانی سے بھر جاتا ہے یعنی پیٹرول ڈیزل ایک سونے کا انڈہ دینے والی مرگی ہے سرکاروں کے لیے جس کے لیے جنتہ کی گردن کاٹی جاتی ہے کیسے اب اس کو بھی سمجھ لیچے پیٹرولیاں مطپادوں پر پیٹرولیاں مطپادوں پر ٹیکس کے ذریعے راجیوں کو روزانہ 573 کرون روپے کی کمائی ہوتی ہے چار سال میں پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس لگا کرون روپے آئے جبکہ چار سال میں راجیوں کے خزانے میں سیلز ٹیکس اور ویٹ کے ذریعے 9 لاکھ کرون روپے جا چکے ہیں ایک سائز ڈیوٹی میں پیٹرول ایک روپے بھی گھٹا دے تو سالانہ تیرہ ہزار کرون روپے کم ہو جائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے دام روز کچھ پیسے بڑھتے ہیں سرکار کا ترک رہتا ہے کہ اس سے ایک جھٹکے کی بہنگائی سے جنتہ بچتی ہے لیکن مہنگائی ایک بار میں آئے یا کشتوں میں بھگتا تو عام آدمی ہیں ہم اور آپ ایک ترک یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پیٹرول بھرانے والے تو کار والے ہوتے ہیں تو ایسے بے توکے ترک کا جواب ہم دیئے دیتے ہیں نیلزن کی دوہزار چودہ کی ریسرچ کے مطابق دیش میں ستر فیصدی ڈیزل ننیانوے فیصدی پیٹرول ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کھپتا ہے دیش میں اکسٹھ فیصدی پیٹرول دو پئیا واہن والے استعمال کرتے ہیں وہ دو پئیا واہن والے جن کی آئے سیمت ہوتی ہے جبکہ چونتیس فیصدی پیٹرول کی کھپت کار والے کرتے ہیں تیرہ فیصدی ڈیزل کی خپت دیش کے کسانوں کی کھیتی میں ہوتی ہے تو پھر تیل سستہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس مدعے کو آئیے سمجھتے ہیں اب تک آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کے لیے انتراشتری بازار میں کچھے تیل کی بڑھتی قیمت اور ڈالر کے مقابلے روپہ کی کمزور حالت اتنی ذمہ دار نہیں جتنا کیندر کی ایکسائز ڈیوٹی اور راجچوں کی ٹیکس ذمہ دار ہے اب آپ یہ جان کر چوک جائیں گے کہ جو سرکار کہتی ہم کیا کریں تیل کے دام ہمارے کنٹرول میں نہیں لیکن چناؤں کے دوران پیٹرول ڈیزل کے دام کیا سرکاریں کنٹرول کرنے لگتی ہیں کیونکہ کرناٹک میں 12 مائی کو متدان ہونا تھا اس سے پہلے پرچار چل رہا تھا 24 سپریل کے بعد پورے دیش میں تیل کمپنیوں نے دام نہیں بڑھائے تھے کرناٹک چناؤں کے دوران 19 دن تک پیٹرول ڈیزل کے دام نہیں بڑھے 12 مائی کو کرناٹک میں ووٹنگ ہوتے ہی 13 مائی کو پیٹرول کے دام بڑھ گئے تھے اس کے بعد 13 مائی سے 29 مائی تک لگاتار 16 دن دیش میں پیٹرول مہنگا ہوتا رہا اب دوسری بار لگاتار 11 دن سے دیش میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے تو پھر سرکاریں کے اپنی ذمہ داری سے گریٹ پارک سے دوبارہ بات کی پوچھا کیا کیا کینڈر اور راجیوں کو اپنا ٹیکس کم کر کے جنتہ کو پیٹرول ڈیزل کے دام پر ابھی رہت نہیں دینی چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو تو زیادہ منافع نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ سپیسیفک ہے اس کا لیول بدلاتا نہیں ہے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کا جو ویٹ ہے قریب 30% ایوریج ویٹ یہ تو ویلیو ایڈڈ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چالیس روپیہ اور بہتالیس روپیہ ایمپورٹ کوسٹ بیس روپیہ سرکار سینٹرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی تو سکسٹیٹو روپیس پہ یہ لوگ ابھی تیس پرسنٹ اور بڑھاتے ہیں اور اس میں سے جب وہ ان کی خیمت بڑھتی ہے تو ان کو تو جیادہ فائدہ ہوتا ہے سٹیٹ کو تو سٹیٹ کو اپنا ویٹ کم کرنے کی گنجاش ہے without affecting their income from ویٹ on پیٹرول and ڈیزل کیندر اگر ایک سائز ڈیوٹی اور راج اگر پانچ پرتشت بھی ویٹ پیٹرول اور ڈیزل پر کم کر دے تو کم سے کم پرتی لیٹر دو روپیہ کی رہت جنتہ کو مل سکتی ہے لیکن یہ پوری رہت ہوگی جنتہ کو سستہ پیٹرول ڈیزل ملے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے ملانے سے مہنگائی صراحت ملے گی ہم نے پیٹرول ڈیزل کو باہر بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس کو جی ایسٹی کے میں ہمیں لا چکے ہیں اس کے اندر اب جی ایسٹی کاؤنسل جس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک بچ سے فیصلے ہوتے ہیں جب تک یہ ساری راج سرکاریں نہیں ملتی ہیں سارے راج نیتک دن نہیں ملتے ہیں وہاں پہ جا کر کے ریٹ تین ہی ہو بائے گا تیس پرسنٹ کا جی ایسٹی لگاؤ زیادہ سے زیادہ تب بھی پندرہ پرسنٹ پوڈ بھی دستیٹس شیئر پندرہ پرسنٹ پوڈ بھی شیئر پندرہ پرسنٹ تو تیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آن بیتالیس روپیہ بیالیس روپیہ وہ انلی سکس سیون روپیز تو ان کو دو سکس سیون روپیز پر لیٹر ملے گا اور آج کی تاریخ پندرہ روپی پندرہ روپیز پر لیٹر مل رہا ہے تو سٹیٹس کی آمدانی تو بہت گھٹے گی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ساتھ وہ ریفارم نہیں کر سکتے لیکن پہلے جی ایسٹی جاؤ تھوڑا سا کامپنسیشن دو دیرے دیرے کامپنسیشن کو ہڑھاو جب جی ایسٹی بڑھتا ہے وہ میرا خیال سے پاسیبل ہے سچائی بھی یہی ہے کہ اگر دلی میں ابھی پیٹرول 89 روپی 31 پیسے پرتی لیٹر ہے اگر کیندرہ راجیوں کے سارے ٹیکس ہٹا کر پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کی دائرے ملائے جائے تو 12 پرتیشت جی ایسٹی کی در سے ابھی پیٹرول 51 روپی 6 پیسے کا مل جاتا 18 پرتیشت جی ایسٹی لگ جاتی تو پیٹرول 53 روپی 30 پیسے پرتی لیٹر کا مل سکتا تھا جی ایسٹی کی سب سے اونچی در لگانے پر بھی پیٹرول ابھی کے مقابلے 21 روپی ایک پیسے سستہ مل سکتا ہے جس کے لئے کیندرہ و راجیوں کے بیچے کام سہمتی بنانی ضروری ہوئی جنتہ کو تیل کی قیمت پر راہت دینے کے لئے ٹیکس ہونے والی کمائی پر لالت چھوڑنا ہوگا اسی لئے آج ای بی پی نیوز کی رائے ہے تیل کی مہنگائی سے جنتہ کو بچانے کے لئے پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جائے اور اگر ایسا کرنے میں دیری ہوتی ہے تو تیل پر کیندرہ و راجی سرکاریں اپنا اپنا ٹیکس کم کر کے جنتہ کو تورنت راہت دیں آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842284 0000 پر مست کال دے کر گھنٹی بجائیے گھنٹی بجاؤں میں ہم راشت نرمان کی بات کرتے ہیں دیش شد کے لئے گھنٹی بجانے کی اپیل روز آپ سے کرتے ہیں اور ایسا ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی کے اہم پل راشت نرمان سے جڑی خبر دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں اور دیش کے لئے گھنٹی بجاتے ہیں تو راشت نرمان کی آج ایک ایسی پریڑنا دینے والی کہانی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ دکشن بھارت کے راجی کیرل کی کہانی ہے جو سو سال کی سب سے بھیان اکبار سے گزر رہا ہے لیکن ستر ہزار لوگ پورے راجی کے لئے بھاگوان بن کر سامنے آئے ہیں تو اے بی بینی اسمبادات امرتونجے سنگھ کی یہ ریپورٹ دیکھئے اور راشت نرمان کے اصلی مطلب کو سمجھئے آج آپ باڑ میں ڈوبے کیرل راشت نرمان ہوتے دیکھنے والے جسے دیکھ کر آپ کو ہندوستانی ہونے پر گر ہوگا کیونکہ جب اپنے پرائے کا بھیت بن جاتا تب ہوتا راشت نرمان آج آپ کیرل راشت نرمان کی ایسی تصویر دیکھنے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا من سکراتمکتہ سے بھرنے والا ہے کیونکہ جب دیش سب سے اوپر ہوتا ہے تب ہوتا ہے سچا راشت نرمان آج آپ کیرل میں راشت نرمان کی ایسے کرداروں سے ملنے والے ہیں جن سے مل کر آپ کو دیش کے نوجوانوں پر اب ممان ہو کیونکہ مصیبت میں فسے اجنبی کو خوشی دینے والے ہی راشت نرمان سکراتمکتہ سکراتمکتہ جس سے 26 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ملیریا ڈنگ چکن پوکس کے بھی فینلے کی خبر ہے باب جیو دس کے کیرل کے 13 زلوں کے 70,000 سو ایم سیوک پلپی زلے کے کٹوناٹ روانہ ہو رہے ہیں راشتر نرمان کی اس کوشش کا گواہ بننے کے لیے ابھی بینیو سمباداتا مرتیونجا سنگھ اور کیمرا پرسن اتم بھی کٹوناٹ چل پڑے الپی سے کٹوناٹ جاتے وقت ہم نے جو تصویر دیکھی اس سے کہا جا سکتا ہے کہ تباہی کے اتنے دن بعد بھی کیرل مصیبت میں ہے لیکن کٹوناٹ سے این پہلے ہمیں کیرل میں وہ تصویر دیکھی جسے ہم راشتر نرمان کی پہلی تصویر کے نام سے پکار رہے ہیں جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں قریب دیل میٹر تک پانی بھرا ہوا تھا جب یہاں پر بار آیا تھا پانی بھرے ہونے کی وجہ سے یہاں پر تمام پودھے آ گئے تھے سڑک پر انہیں ہٹانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ کام خود جو یہاں کی کیرل پولیس کی ٹیم ہے وہ پولیس کی ٹیم کر رہی ہیں تمام یہ جو کیرل پولیس کی ٹیم ہے وہ اپنی وردی میں یا کچھ سادے ڈریس میں یہ تمام لوگ جو آپ کو ساف سفائی کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ سبھی پولیس کرمی ہے اور یہ کیرل پولیس کے پولیس کرمی خود ہاتھوں میں اپنے اپنے اوزار لے کر اس پکار سے ساف سفائی کا کام کر رہے ہیں کٹناٹ پہنچنے پر چھاتنوں کا ایدل اُدھرا اور پیروں میں گمبوٹ موں پر ماس ہاتھوں میں جھاڑو باٹنے لے کر سرکاری سکول کی طرف نکل پڑا یہ کٹناٹ کا سرکاری سکول ہے جہاں باہر رکھائے پر نیچا ساری کہانی بتا رہا ہے باہر کے پانی نے سکول میں رکھی کتابیں کپوٹ بینچ پانی سب کچھ خراب کر دیا یہاں پہنچتے ہیے ٹیم دو بھاگوں میں بٹ گئی لڑکیوں نے پانی لانے کی ذمہداری سنبھال یہ دیکھئے کیسے سفائی کے لیے پانی کو اندر پہنچائے جا رہا ہے اب کلاسروم کی تصویر دیکھئے جہاں چھاترائیں فرش پر جمی مٹی اور کچھرے کو رگڑ رگڑ کر ساف کر رہی ہیں یہ چھاترائیں پورے من سے ساف سفائی کا کام کر رہی ہیں مانو یہ ان کا گھر ہو چھے فٹ پانی بھرا ہوا تھا لیکن اب جب باڑھ کا پانی کم ہو گیا ہے نکل گیا ہے تو اب ساف سفائی ابھیان چل رہا ہے یہ دیکھئے بینج کو نکالا جا رہا ہے ان کمروں سے اور اس کے بعد ان کمروں کی سفائی ہوگی آپ کو آگے لے چلتے ہیں دوسرے کمرے میں یہ جو تمام آپ والینٹرز دیکھ رہے ہیں جو ساجو سمان کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور وہ ساف سفائی ابھیان کا حصہ بن ہوئے ہیں اس کمرے میں دیکھئے یہاں پر بہت سارے کبورڈ ہیں اس کبورڈ میں پستکیں رکھی ہوئی تھی لیکن وہ پستکیں خراب ہو گئی ہیں جس کے لیے اب یہاں پر ساف سفائی ابھیان چل رہا ہے دیکھیں کس پرکار سے جو کتابیں ہیں وہ خراب ہو گئی تھی اور انہیں بالتی میں بھر کر ایک کنارے نکالا جا رہا ہے کیرل میں بارڈ نے کیسے تباہی مچائی یہ تو آپ نے دیکھ لیا اب آپ ان چھاتروں کی ساف نیت کا نتیجہ بھی دیکھ لیجئے جس نے اس کلاس روم کی رونہ دوبارہ لوٹا دی اس کمرے میں بھی بہت زیادہ مٹی جمع ہوئی تھی لیکن ان والینٹرز نے اس سے پہلے یہاں کے جو کتابیں تھی اسے باہر نکالا اور اس کے بعد یہاں پر فینائل سے اس روم کو ساف کیا اور اب ساف پانی سے اس کمرے کو ساف کر رہی ہیں تو پہلے کی تلنا میں یہ جو کمرہ ہے وہ کافی زیادہ ساف ہو گیا ہے جب بارڈ کا پانی آیا تھا تو یہ جو سکول ہے وہ یہاں تک ڈوبا ہوا تھا یہاں پانی کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کے کائے کلپ کی ایک اور تصویر دیکھ جس میں چھاتر مل کر فرنیچر کی سبائی کر رہے ہیں کیرل کا الپی دنیا بھر میں پریٹن کے لیے مشور ہے وہی الپی میں آنے والا کٹو ناڑ چاول کے لیے جسے دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے میں ایک ہزار انجینئر آئی ٹی پروفیشنل چھاتر اور کاروباری مدد کر رہے ہیں چھاتروں کے علاوہ باقی لوگ کیسے کٹو ناڑ میں راستر نرمان کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ایوی پی نیوز کی ٹیم آگے بڑھی تو ہمیں ایک گھر دکھائی دیا جہاں کچھ لوگ ہمیں گھر کی سفائی کرتے دکھے یہ لوگ کون ہیں یہ بتانے سے پہلے اس گھر میں پانی کی تباہی کی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو ان لوگوں کے یوگدان کا اندازہ ہوگا موسیقی موسیقی ساتھی ساتھی یہ جو بچہ ہے یہ ان کا چھوٹا سا پریوار ہے لیکن باہر میں ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے آپ دیکھیں بیڑ کو اینٹ پر رکھا تھا باوجود اس کے یہ پورا گھر پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو ان کے جو الیکٹرونک کے سامان ہے گھرے لیو پیوک کے سامان ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو یہ لوگ ایک ایسے گھر میں صفائی کر رہے ہیں جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی ماں اور دادی ہے اور پتا دیویانگ کل ملا کر گھر کو صاف کرنا پہاڑ ہٹانے کے برابر ہے لیکن یہ شداز اور ان کے ٹیم ایک جھٹکے میں اس گھر کو ٹینشن مک کر دیا یہ شداز کٹناڑ میں کئی دنوں سے ایسے ہی اجنبیوں کے گھروں میں جا کر صفائی کر رہے ہیں سنیے راش نرمان کا اس زباہی اپنے اس کام پر کیا کہتا ہے دن بھر میں کہاں کہاں جاتے ہیں صاف صفائی کرنے کتنے گھروں کو آپ ایک دن میں کور کر لیتے ہیں ہم لوگ کو تین دن میں کور کر لیتے ہیں وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ کو لگتا ہے تین دن میں یہ پورا ہو پائے گا صاف یہ پورا ڈسٹریکٹ ہم لوگ میں تیر ٹی دیس ہو گیا ہم لوگ میں پورا پورا گھر پہ کلین کرنا ہمارے ٹیم یہاں سے آگے بڑی تو ہمیں یہ گھر دکھا جس میں صفائی کرتے چھاتروں کی یہ ٹیم مین جو وائپر سے گھر میں بھری مٹی اور پانی کو باہر نکال رہے ہیں گھر آپ کا کلین ہو گیا ابھی آپ لوگ کب آئے یہاں پر ریٹرن کب آئے ریلیف ٹیم سے کل یہ کل یہ ریلیف ٹیم سے ان کا پریوار لوٹا ہے لیکن جب یہاں پر لوٹا تو پانی بھرا ہوا تھا کافی زیادہ گندگی تھی تو کچھ والینٹیرز کی مدد سے اور پریوار نے مل کر صاف صفائی کیا پر دیکھیں ان کا جو گھر ہے اس کا پریسر ہے اس میں ابھی بھی پانی ہے اور اس پانی کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اس میں جو چوپاؤدھے آ گئے تھے گندگی آ گئی تھی اسے یہ جو آپ ودیارتی دیکھ رہے ہیں یہ صاف کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کو اس طرح سے بالتی میں بھر بھر کر وہ باہر نکالیں اور دیکھیں کتنا محنت اور امانداری سے یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب تک کافی زیادہ جو کچڑا ہے کورا ہے وہ اسے گھر کے باہر دیکھیں نکال دیا ہے صفائی کرنے والوں میں گیاروی میں پڑھنے والا آئیونل بھی ہے جو کسی اجنبی کے گھر کو صاف کر کے راشت نرمان میں اپنی آہوتی دے رہا ہے حالانکہ صاف صفائی کرنے کی چنوٹی اتنی آسان نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے پریاب سنسادن نہیں ہونے سے سویم سیوکوں کو دکھت آ رہی ہے تب ہی تو چار چھاتروں کا ایک گروپ اس گھر میں صرف گندہ کیچڑ اور ملوہ نکالنے میں ہی کامیہ ہو پایا آپ کی جو ساتھ تیم آئے اسی پرکار سے گھر گھر جا کے ساتھ صفائی کر رہے ہیں آہ تھوڑا لوگ گھر 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 میں جا کر صفائی کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اور سکول میں جائے کر اس سکول کو کلین کرنے کے کوشش کیرل میں راشت نرمان کی اس کوشش کو پوری یوجنا کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اس میں چھاتروں کو زرہ دکاری دفتر بتاتا ہے کہ کٹرناٹ کی کس علاقی جانا ہے کس گھر کی صفائی کرنے کون سکول کی صفائی کرے گا اور کون اسپطال کو ساف کرے گا ڈی ایم آفیس سے اجانکاری ٹیم ریڈر کو دی جاتی ہے جو سو دو سو اور تین سو سو ایم سیووں کو لے کر صفائی کے لیے نکل پڑتا ہے اس مہا صفائی ابھیان کو کور کرتے بگ ہم کٹرناٹ کے اسپطال پہنچے جہاں ہمیں کچھ لوگ صفائی کرتے دیکھے جب ہم نے ان کے بارے میں پتا کیا تو ہمیں بتائے گیا کہ تیویندم سے آئے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جس میں پرش پروائی پر چلا تھی یہ آئرویدک اور ہومیپیتک ڈاکٹر ہیں جو نیشنل آیوش میشن کی تہر صفائی کے لیے یہاں آئے ہیں یہ اسپطال کا فیمیل وارڈ ہے اور اندر لکھر چلتے ہیں یہاں صاف صفائی کا کارکٹرم ابھی بھی چل رہا ہے بہت بیعاپک پیمانے پر صاف صفائی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں والینٹرز کس پرکار سے کمرے کو کتنی خوبصورتی سے محنت سے ساف کر رہے ہیں کافی زیادہ یہاں گندگی فیلی ہوئی تھی اس گندگی کو نکالا جا رہا ہے آپ بالٹی میں دیکھیں کس پرکار سے گندگی جماع ہے اور یہ روم ہے فیمیل وارڈ ہے یہاں پر تمام جو ہسپیلل کے بیڈ ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ بیڈ پانی میں ڈوب گئے تھے لیکن بار کا پانی نکلنے کے بعد ساف صفائی کا کام اس اسپیلل میں سفائی کرنا کتنا مشکل ہے اسے آپ اس مائکروسکوپ یعنی سوکش درشی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جو پوری طرح سے مٹی میں سنید ہوئی ہے کلیننگ کا کام ہے اور جو میڈیکل ایڈ ہے وہ ہم پروائیٹ کر رہا ہے اور کچھ سرویز ہوگیرہ وہ بھی ہم کر رہا ہے اس کی طرف سے تو یہاں پر جو بھی آپ دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے کئی کئی ڈسٹرک سے آئے ہوئے ہیں پورا والانٹیز کیلل میں بار سے دس سے زیادہ بڑے اسپتال بوری طرح پرخاویت ہوئے ہیں ترشور کے چلا کنڈی تعلق اسپتال میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی دوائے بیکار ہو گئے ہیں کریب پانسو پراتھمیک اسپتال 137 کمیونٹی ہیل سینٹر اور 19 ڈسپینسری برباد ہو گئے ہیں اس دوائی نے فصل کو بھی بار نگل گئی ہے یہ تصویر دیکھئے یہ ایک کھیت کی تصویر ہے جو اب پوری طرح سے ڈوب چکا ہے یہ تصویر دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی یہاں دھان کی کھیتی ہوتی تھی ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں پر دھان کی کھیتی ہوتی ہے اس سمیعے دھان کی کھیتی تھی جس پر آپ پانی بھرا ہوا ہے اور اس پر ناؤ چل رہی ہے اور اس ناؤ کے ذریعے ہم میرے پیچھے آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دوری پر اس گھر پر ہمیں جانا ہے تو اس گھر کی جو سدسی ہیں انہیں جب مارکٹ جانا ہوتا ہے تو وہ اسی ناؤ سے سڑک پر جاتے ہیں اور مارکٹ میں خریداری کرتے ہیں اور پھر اسی ناؤ سے اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں کیڑل میں زندگی اب بھی کتنی مشکل ہے اسے سمجھانے کے لیے اپی پی نیوز کی ٹیم اس ناؤ سے راجیو کمار کے گھر جا رہی ہے جن کا گھر اب بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے ادھیکتر سامان خراب ہو چکے ہیں پانی میں ڈوب چکے تھے یہ ان کی بیٹی ہے لکشمی جس کی پستکیں ہیں وہ پستک خراب ہو گئی ہے گھر کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں گدے خراب ہو گئے ہیں اور بہت سے سامان تو یہاں پانی میں تیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ راجیو کمار کا گھر ہے اور اور آپ کو گھر کی تصویریں دکھاتے ہیں کمرے میں جو بھی سامان تھا اسے باہر نکال دیا گیا ہے کیونکہ سبھی سامان خراب ہو گئے تھے اور یہ دیوال آپ دیکھئے ابھی بھی دیوال گیلی ہے یہاں تک سکھا ہے اس کے بعد دیوال گیلی ہے یہاں تک پانی بھرا ہوا تھا جب بار آئی تھی تو پانی یہاں تک تھا اور یہاں گھر میں جو بھی سامان تھے وہ تمام سامان خراب ہو گئے ہیں آپ کو دوسرے کمرے میں لے کر چلتے ہیں اور وہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھے سامان جو رکھے ہوئے ہیں یہ تمام سامان خراب ہو چکے ہیں اور راشن نہیں ہے گھر میں جو فریج میں رکھا ہوا سامان تھا وہ خراب ہو گیا ہے فریج میں پانی بھر گیا تھا کچن میں کوئی بھی کھانا برانے کا سامان نہیں ہے فیلال انہیں راشن کے لیے یہاں سے قریب 20 کلومیٹر دوب الیپی نام کی جگہ پر جانا ہوگا اور وہاں سے راشن خریدنا ہوگا کیرل میں بار سے سبھی 14 زلے اور 706 گاؤں میں رہنے والے 54 لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں وہیں 488 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب بھی 14 لاکھ 52,000 لوگ رہت کیمپوں میں رہ رہے ہیں اس کی وجہ 1888 پوری طرح برباد اور 21,000 آنچے گروپ سے برباد گھر ہیں جس کے کارن لوگ چاہ کر بھی گھر نہیں لوٹ پا رہے ہیں راجی سرکار گھر گوا چوکے لوگوں کی مدد کا بھروسہ تو دلا رہی ہے لیکن اس میں چار سے چھے مہینے کا وقت تو لکھی جائے گا لیکن جو گھر لوٹ رہے ہیں ان کے لیے گھر کو اکیلے ساف کرنا اسمبھو کام ہے ایسے ہی لوگوں کی راشت نرمان کے سچے سباہی دل کھول کر مدد کر رہے ہیں